السلام علیکم رفضان مبارک ہو آپ تمام دوستوں کو تمام اہلِ اسلام کو میری طرف ہے رفضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو اور آج کلہ رفضان تھا اور آج دیس مال کیا تھا تو میں نے سوچا کہ یار آج کام نہیں کرتے آج چھوٹی کرتے ہیں اور اپنا پہلا روزہ اچھے طریقے کے ساتھ افتار کرتے ہیں تو اللہ پاکہ شکر ہے کہ افتاری بھی ہو گئی اور میں بھی نکلا تھا کام کے لیے کام کی سٹویشن دیکھنے کے لیے نکلا تھا بات ہے تو دائر سی بات ہے کہ بندے کے جب مورننگ میں مومنٹم بنا ہوتا ہے نا وہ پھر آپ میٹے میں آگے یا لاسٹ میں آگے آپ جب کام پہ نکلتے ہونا تو وہ چیز نہیں رہتی تو ابھی فیلال میں نے ایک چھوٹا سا ایک میسیج دینا تھا آپ لوگوں کو وہ یہی میسیج تھا کہ رفضان مبارک آپ کو وش کرنا تھا اور اس کے بعد اور کیونکہ اچانک سے سب ہوا اور ٹوٹلی شیڈول جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بندے کا اچانک سے یہ ساری چیزیں ہو اس کی وجہ سے پھر ایک دم سے تیاری کرنا اور اپنے شیڈول کو چینج کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل سے پروپر روٹین کے ساتھ ہم چلیں گے آپ کے جتنا بھی جسے کہہ لیں کہ جتنے ٹائم تک میں کام کرتا ہوں میں اسپنے ٹائم تک ہی کام کیا کروں گا پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنا کام کلوز کر دیا کروں گا اور اگین اگین تمام مسلمانوں کو تمام اہل اسلام کو رفضان مبارک کی جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو اور جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے اس ماہ مبارک میں عبادات کریں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برطاب کریں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں کسی کے ساتھ غلط نہ کریں برا نہ کریں کسی کے ساتھ اور کسی کا حق نہ کھائیں اگر آپ کو آپ کے اردگرد کہیں پہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہو کر رہا ہو آپ اس کو منع کرو کیونکہ یہی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ آخرت میں جانی ہیں اور میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سکلی لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے یہ کیوں بات کرتا ہے یہ کیوں کہتا ہے یہ کیوں ایسے کہتا ہے تو مجھے کسی کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے امہ ملک میں ایک اپنا فرض کوئی کرتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک حفظ ہے میری میں اپنا فرض کوئی کرتا رہوں گا کیونکہ مہر مر پاس ایک بھی تھا اب میرے پاس ایک کی ہے آپ لوگوں تک ایک بات پنچانے کا اچھا میسے دینے کا وہ میں آپ لوگوں تک پنچانے رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں ابھی تک جتنے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ ہیں اس نے بڑے لیک ہوئے اور میری اللہ سے سپیشلی دعا ہے اس ماہ مبارک کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے اتنا اچھا کر دے ان کو صرف یہ دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے اتنا اچھا نہ بنائے ان کو ہمیشہ کے لیے اچھا بنا دے تو بہت زندگی بہتر ہو جائے گی ہماری